وید کا منتر ہے وہ انکہی کا منتر ہے جس کو سکرات کے عالم میں جب مرتیوں جان نہیں نکلتی ہے نا تو اس وقت مہا برحمان کو بلائی جاتا ہے اور یہ منتر پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندووں کی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کل کی اتار کا نام لے کر کی گئی تھی آپ علیہ السلام کے شہر کی کیفیات بھی بیان کی گئی تھی آپ کا شہر کتنا بڑا ہوگا خجوروں والے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے یہ سب پیشنگوئیاں باقاعدہ طور پر ویدو میں کی گئی تھی یہاں تک کہ آپ کے اشرہ مبشرہ کا ذکر بھی کیا گیا تھا اور آپ کے خلفائے راشدین کی بات بھی کی گئی تھی لیکن آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب ہندووں نے عیسائیوں کی طرح دیکھا کہ یہ تو ہماری تعلیمات کے یکسر خلاف ہے تو آپ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی زیر نظر ویڈیو میں ہمارے یہ ہندو دوست یہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی ہندو کی جان نہ نکل رہی ہو تو ہندووں میں مشہور ایک انکہی کا منتر کہا جاتا ہے جس سے اس کی جان نکل جاتی ہے یہ منتر سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور بے اختیار کیا اٹھیں گے اللہ رب العزت کا لاک شکر ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا اس منتر کا نام رکھا گیا ہے انکہی یعنی کسی سے کہا نہیں جا سکتا ایسا چھپایا گیا ہے اس منتر اور وہ منتر اس طرح ہے کہ لا الہ حرنی پاپم لا الہ حرنی پاپم اللہ الہمبہ پرمپدم اور جنم ویکنٹ پرابتی جنم ویکنٹ پرابتی تو جپے نام محمدم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انواد ہوا لا الہ حرنی پاپم اے بھٹ لا الہ کہنے سے تیرے پاپ حرن ہو جائیں گے کیا اللہ الہ بھٹ اللہ الہمبہ پرمپدم اور اللہ کو پیدا کرنے والا مان لینے سے تجھے پرمپدی مل جائے گی اور جنم ویکنٹ پرابتی اور ہمیشہ کے لئے سورگ پرابت کرنا چاہتا ہے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جپے نام محمدم تو محمد صاحب کے نام والا کلمہ جپ لے وہ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہر وہ انسان جس کی فطرت سلیمہ مسخنا ہوئی ہو وہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو حق جانتے ہوئے ایک نہ ایک روز قبول ضرور کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہ تعلیمات دنیا تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمامی